اسلام علیکم دوستو ساہل ٹرکس میں آپ کو خشام دید کیا تھا ہوں دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ ٹھیک ٹاک ہوں گے آج کے وڈیو میں دو بڑے امپورٹن اپ ڈیٹس آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں یقین ان وڈیو آپ کو بہت زیادہ پسند آنے والی ہے جہاں پہ ایک طرف بات کرنے والے ہیں ٹرانسپورٹ کی شعبے میں پینتالیس ہزار سے زیادہ اسامیہ جن پہ سعودی شہری اب دینات ہوں گے سعودی ریبیہ جانے والے فلائٹ کا مسئلہ مکمل طور پہ جو ہے وہ حل ہو چکا ہے جہاں پہ آپ کو پتا ہے کہ بہت سارے مشکلات کا سامنا کرنا جو ہے وہ پڑھتا تھا اب وہ مشکل جو ہے مکمل طور پہ حل ہو چکی ہے تو وڈیو کو اندرگ لازم سے دیکھ لیں اس وڈیو کو پڑھ پڑھ سے لائک کر دیجئے چینل پہ نئے ہو سبسکرائب کر کے نوٹفکیشن بلکہ دبا کے رکھ لو تاکہ سعود ریبیہ کے تمام طور افیشل اتنٹک اپ ڈیٹس آپ کو اپزرڈفکیشن ملتے رہیں سو یہاں پہ سب سے پہلے بات کرنے والے ہیں سعود ریبیہ وزیر ٹرانسپورٹ سالح الجاسر کے انناؤنسمنٹ کے مطابق ان کی وزارت یعنی وزارت ٹرانسپورٹ ٹرانسپورٹ کے شعبے میں پنتالیس ہزار سے زیادہ سامیوں پر سعودی شہریوں کو جہاں وہ تائینات کرائے گی تو اب جب سعودی تائینات ہوں گے تو واضح جاتے بات ہے وہاں پہ غیر ملکیوں کے چھٹی ہو جائے گی جو آئندہ مرحلے میں ٹیکسی اپلیکیشن کی سعودیزیشن جو ہے وہ مکمل ہونے والی ہے اب دوستو یہاں پہ بات کرنے والے ہیں پاکستان سے سعود ریبیہ جانے والے فلائٹس دوستو جیسے ہی پندرہ ستمبر دوزار بیس سے سعود ریبیہ کے انٹرنیشنل فلائٹس پارشلی ریزیوم ہوئے تو فلائٹ اپریشن پہ اتنا رش ہوا کہ تمام تر اٹیکرز جو ہے وہ بک ہو گئے اور مطلب فلائٹس کی کمی سامنے آگئی بعد میں کچھ نہ کچھ فلائٹس کی اجازت جو ہے وہ ملتی رہے لیکن فائنلی پاکستان سے سعود ریبیہ کے لیے پی آئی اے کی پروازوں کی بکنگ کا معمول کا طریقہ کار جو ہے وہ بحال ہو سکا ہے اب سعود ریبیہ جانے والے مسافر آن لائن ٹریول لیجنس یا پھر پی آئی اے کے دفاتر میں جا کر بکنگ جو ہے وہ کر سکتے ہیں پی آئی اے کے ترجمان کے مطابق معمول کی پروازوں کے ساتھ ساتھ سعود ریبیہ کے لیے جانے والے خصوصی پروازوں کا شیڈیول بھی سسٹم میں شامل کیا گیا ہے جیسا کہ آپ کو پتہ ہیں پی آئی اے کے اس وقت تئیس معمول کے پروازے جا رہی ہے لیکن اس مہینے اٹاسی خصوصی پروازے بھی جو ہے وہ روانہ کی جائیں گی جو کہ اس مہینے ایک سپیشل اجازت جو ہے وہ اٹاسی مزید فلائش کو جو ہے وہ ملنے والی ہے مطلب وہ اجازت مل چکی ہے اب اس مہینے ٹوٹل ایک سو اسی فلائش جو ہے وہ جانے والے ہیں جو کہ کافی کمال کی بات ہے دوستو یہاں پہ ایک چیز آپ کو بتا دو پی آئی ہے کہ ترجمان کے مطابق سودر بیک کے لیے مسافروں کے لیے سیٹوں کے کمی کا مسئلہ مکمل طور پر حل خود چکا ہے معمول کے مطابق جو ہے وہ بکنگ زاری ہے مطلب جس طرح کوئی ویڈ سے پہلے آپ جاتے دیں آپ کو کوئی بھی ٹینشن نہیں ہوتی تھی کسی بھی آپ ٹکٹ جو ہے وہ بک کروا سکتے تھے اس میں کوئی کمی نہیں تھی تو اب بھی صورتحال معمول پر آت چکے تو اگر آپ بھی چھانا چاہے تو آپ کے لیے گولڈن آپشن تو ملٹوپ سیکھنے ویڈے کے ساتھ تب تک لیے دیجئے جات سے تب اپنے ریسر خیال رکھئے گا دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ